چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے ہر بابل موسیقی زیرو ہمم ہمم کیا کر رہے ہیں محمود صاحب؟ اقبار میں نوکری چون رہے ہیں؟ ارے بھائی میں اقبار میں نوکری کیوں کروں گا؟ میرا مطلب ہے اقبار میں کسی نوکری کا آرد دیکھ رہے ہیں؟ نوکری کرنے کی عمر تو نبیل کی ہے بھائی اوہ تو آپ نبیل کے لئے نوکری ڈھون رہے ہیں؟ ارے میں اس اخبار میں رشتے کا اشتہار دیکھ رہا ہوں بھائی آپ نبیل کے لئے رشتہ ڈھوندیں گے؟ ارے میں اپنے لئے رشتہ ڈھوندیں گے؟ کیا؟ میں سواب کے لئے رشتہ ڈھون ڈھونڈ رہا ہوں بھائی ارے کسی بے صحرہ کروڑ پتی بیوا کا صحرہ بن جاؤں گا؟ اچھا محمود صاحب اب اپنے رشتہ بعد میں ڈھونڈ لی جیگا پہلے میرے لئے کام کر دیں جو بھی کام ہے نا خوبصور ہے نبیل سے بولو جاکے لاؤنج کا بلپ فیوز ہو گیا ہے محمود صاحب پچھلے تین دن سے میں نبیل کو کہہ رہی ہوں وہ چینج نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں چینج کر دوں گا لیکن پانچ سو رپیا لوں گا بولو منظور ہے بلپ چینج کرنے کی پانچ سو ارے بھئی اس عمر میں سٹول پہ چڑھوں گا رسک والی بات ہے ڈچ ہے بھئی لے لیجے گا چلے چلو چلو پانچ سو پہ بے تمہیں اسمان پہ چڑھ جاؤں گا رسک نہیں ہوتا ہے رسک ہوتا ہے ہاں وہی 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 کو 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 تو بھی ح funniest موخصہ کرو میکرنا چاہوں موخصہ کرو تلا موجود رحم جا해 takieак molds موجود رحم جاہنا موجود不會 مجود رحم جاہنا مکلیں رحم جاہنا tota ولی موجود رحم آپ کتنے برگر بکے؟ بس ایک؟ اے پکڑ کے رکھنا خوبصورت اے 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 ہی میں ہل کر راؤ آہ چھوٹیا اے رم میں میں فون کرتی ہوں آہ مریاں مریاں محمود صاحب آپ ٹھیک تو ہے کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ اے رمیہ موت آگا تُنے دینگ محمود صاحب زندہ ہے ماں جی ہرکی سی چوت لگی ہے او ماں جی تینشنل ہے بڑی ڈھیڑ ہڈی ہے یار یہ برج خلیفہ سے بھی گریں گے نا تو ایک ہی پیس میں ملیں گے اے بھائی مجھے بھی دیکھ لو بھائی یہاں گرا پڑا ہوں تھائی کفیل میرا میاں گرا پڑا ہے او ماں جی یہ تو آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا یار میرا مطلب ہے مستقیم نیچے گرے ہوئے اٹھائیں نہیں او ماں جی انہیں تو مساب اللہ اٹھائے گا آئے دعا کرتے ہیں محمود صاحب آپ سیدھے جنت میں جائے آمین اے ابھی میں زندہ ہوں بھائی زندہ ہے زندہ ہے او یار محمود صاحب جلدی مرے تیاری کرنی ہے بھائی آپ کو کہندہ دینے کے لئے کم از کم دس آدمی چاہیے ہوں گے او تر دس من دے کیوں او ماں جی پانچ آدمی تو صرف ان کا موٹ نبیل نبیل ڈاکٹر کو بلاؤ او یار زندہ سی چوٹ لگی ہے بھی ٹھیک ہو جائیں گے آہاں ٹھیک ہے جانو میں ڈاکٹر کا فون کرتا ہوں آہاں جو فون کرنے سے پہلے یہ سیری تو ہٹھاؤ میرے اوپر سے آہاں اٹھاؤ 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 یار آہاں اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب آپ آگے اچھا تو تم اتنا بہتاب ذمہ لیا ہے میں بہتاب نہیں خوبصورت ہوں بھائی اتنا خوبصورت ڈڑکیاں مجھ سے ملنے کے لئے بہتاب رہتی ہیں میں نے آپ کو الاج کیلئے بلوایا ہے ڈاکٹر صاحب لیکن میرا علاج تو ہو چکا ہے بھائی کیا؟ ہاں بھائی تُو نے تین سار نفسیاتی اسپدا میں میرا علاج ہوا ہے تب جا کے میں ہیسا نکلا ہوں گا میں محمود صاحب کے علاج کی بات کر رہی تھی آپ سے اچھا وہ بھی نفسیاتی ہو گئے واہ بھائی ان کے سر پر چوٹ لگی ہے بھائی اچھا تو ان کی یادداش چڑھی گئی ہے ان کی یادداش بلکل ٹھیک ہے الے بھائی انہیں کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں یا تم نے مجھے خانے بھائی سے بھائی سے دیکھنے کے لیے آپ کو نبیل نے بھائی محمود صاحب کے لیے آئیے انہیں دیکھیں اب ان کو دیکھ کے کیا کرنا میں لیکن تم کہہ رہی ہو تو چلو پھر ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں یار محمود صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کہ علاج کی عزیت اٹھانے سے بہتر یہ ہے اور جس قسم کا ڈاکٹر آ رہا آپ خود سے مرنے کی کوشش کریں ہاں میں تمہاری آرزو کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا نبیل اے یہ کونسی آرزو ہے جس کا نام آپ مرتے مرتے بھی لے رہے ہیں محمود محمود کو محمود میں ہوں ممتاز پہلے آپ یہ سیفلا کریں محمود ہیں یا ممتاز ہیں کوئی ڈاکٹر کو بلائے ورنہ اس عورت کی باتیں سن سن کے میں بھر جاؤں گا محمود صاحب ڈاکٹر کو فون کیا ہوا ہے آرزو کبھی آرزو کبھی آرزو کبھی محمود صاحب کے کمرے میں جا آرزو کبھی لو آگیا ڈاکٹر آرزو کبھی آرزو کبھی آرزو کبھی مریض مریض میں مرکتا ہے مجھے لگتا ہے رکھنا بھائی مجھے بچالو محمود صاحب چیک کرنا دے نا آرزو کبھی چیک کرو چیک کرو چیک کرو چیک کرو چیک کرو چلتی کرو چلتی کرو اوہ ٹھھھھڭ بھائی بہت ہی غنبیر مسئلہ ہے محمود صاحب کے ساتھ ان کا خون کم ہو گیا خون کی بوزہ چلانی پڑے گی انہیں لیکن ان کو تو بلیڈی ہوئی نہیں ہے بھائی بھائی بہت ہی جائر آدنی آپ بھائی انترنل بریزنگ ہوئی ہے انترنل ڈاکٹر ایک کام کر یہ ادیل کا سارا خون نکال لے اور میرے میاں کو ٹھینگ کر دے لیکن ایک مسئلہ ہے ماں جی محمود صاحب کا بلڈ گروپ دی نیگٹیف ہے بھائی دی نیگٹیف یہ کونسا بلڈ گروپ ہے بھائی یہ بہت خاص بلڈ گروپ ہے دی نیگٹیف اس کا دونہ بہت مشکل سے ملتا ہے ایک بوتر ایک لاکھ روپ ہے ایک لاکھ روپ ہے کی ایک بوتر او بھائی ڈاکٹر تو ایک کام کر چار بوتر لے لال شرمت کی چڑھا دے ان کو چوہاں داکٹر میرے میاں کے لیے خون کا انتظام کر پیسوں کے فکر نہ کر نیلا دے دے گی کون نیلا ماں جی میری بہو کفیل اور کون میں پیسے کیوں دوں گی بھائی کیونکہ تیری وجہ سے اشواہ کی یہ حالت ہوئی ہے ساجتہ ہاں ورنہ میں پولیس کیس کر دوں گا خوبصورت تم پہ مجھے سجدہ میرا خیالہ تم پیسے دے دو ورنہ جیل جانا پڑے گا اچھا بھائی دے دوں گی ٹھیک ہے بھائی آپ جاں کے پیسوں کے انتظام کریں مجھے اور محسس کو اکلا چھوڑ دے چاہیے چاہیے آاں آجہ 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 دکٹر مجھے بچا دو دکٹر مجھے بچا دو آجہ 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 جانو کیلئے تا پورے ہے نا حاہ پورے آجہ پیسوں کے انتظام ہوگئا آہ آجہ آجہ مہمون صاحب کی جانا خطے سے بلکو باہر ہے بھائی خون کس نے دیا؟ بلاڈ ڈونر تو آیا ہے نہیں بھائی میں نے دیا ہے نا اپنا خون مہمون صاحبہ بلکو فٹ ہے ابھی کلاتا ہوں مہمون صاحب مہمون صاحب آجا یہ ناہی آجا یہ آگیا 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 دکٹر محمود آگیا یہ مطلب کس کا اپریشن کرنا ہے کس کا ہوشو وشے اوہ ظالم تو نے میرے میں سوود کو کار کیا دیا ہے آجا مہتین ان کی لگوں میں میرا خون تو دوڑا ہے بھائی کس کو حسان آئے گا نا بھائی آئے گا آئے گا بھائی شکورا پہلے کتنے ووک ہے نا وہ 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 کیا مکاو میسلے وہ تو آپ بھی یہ پہلے سے زیادہ لگ رہے ہیں مہمون مطلب ہوں مجھے بھوک فیل ہو رہی ہے جلدی سے ملندیاں کھانا لگاؤ نبیل تم جا کے نہ ملے بھائی سے تھندی تھندی بوتل لے کے آو محمود صاحب اس گھر میں کوئی بوتل نہیں آسکتی اگر بھئی کول تین کی بات کرو بھائی کھانا کھائی نہ بھوک لگ رہی ہے پھر کچھ ہی کہہ رہے ہیں دوت کا محمود آئیہ چکتے آو کھانا کھاتے ہیں کھانا لگاؤ کھانا لگاؤ کھانا لگاؤ او یا اللہ او مہا جی چاہے یار کھانا لے گئے چاہو جاہو کھانا لو یار my husband ڈینیانا ہی یہ ہر باظ ایب ڈینیانے ہی蒸 ایب ڈینیانے ہی ڈینیانے ہی میں نے تمہیں مزید خوبصورت کر سکتا ہوں اگر تم چاہتا ہوں اچھا کیسے تم نا ہوتھ بہوتے کرنے کے انجیکشن لگوالو اور شام کل میں تمہتے ناک کی سرجری کر دوں گا ناک کی سرجری؟ تو جی تیری ہے نا اسے ہم دیئے سنتی میٹر لمبہ کر دیں گے میری ناک پلکل ٹھیک ہے محمود صاحب اچھا تو بھی ٹھیک ہے تمہیں نا گردر لمبی کرنے کا ناک انجیکشن دے دیتا ہوں مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسا کہتا ہوں میں تمہیں نا رنگ کالا کرنے والی کریم لکھ لیتا ہوں رنگ کالا کرنے والی کریم؟ نا نا تمہارا رنگ بہت چیتا ہے کامرامین کو نا لائٹنگ کرنے میں بہتی تکلیف ہوتی ہے تو تم نا یہ رنگ کالا کرنے والی کریم کرتا ہوں آج کل بہتا فیشن ہے محمود صاحب پلیز میری جان چھوڑے مجھے جو بھی کروانا ہوگا نا کسی پروپر ڈاکٹر سے کروالوں گی دو جی مجھے دکھو میں بھی تو ڈاکٹر کا خون ہے چھوڑا مجھے اپنی ناک دکھاؤ آہ کرو آہ کرو خورت نے تو مجھے دکھا دیا مومو کو چک کرتا ہوں مومو کو نا ضدور کوئی نا کوئی بیماری ہوئے دی ہاں موسیقی مجھے کھیل کیوں لگا رہے ہیں کیا ہفتہ خوار؟ کیوں بھی ہے؟ یہ سوئی ہے سوئی ممتاز یہ ممتاز کس ہوئی ہے ریاوز؟ اللہ بھر تم ممتاز ہو نا یہ زیکشن میں تمہیں لگا ہوا ہائے مجھے کیا ہوئے مستقیم؟ یہ کہ تم مدانے قسم کے خراتے لے ری ہو نا اور اس سے تمہارے خراتے بلکل ختم ہو جائیں گے وہ کیسے بشیر؟ کیونکہ یہ ذریلہ انجیکشن ہے اس میں چھپکلی کا زہر ہے بھر اس سے تو میں مر جاؤں گے منیر ہاں ہاں لیکن اس سے خراتے تمہارے بلکل ختم ہو جائیں گے دیکھیں سلیم میں آپ کی سقی بی بی ہوں کیوں مہنڈک کا زہر دے رہے مجھے آپ؟ مہنڈک کے نہیں ہے چھپکلی کا ہے چھپکلی کا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں وہ اس کی پھیل بکوت نہیں ہوتی ہے بکوت نہیں ہوتی پھیل ہاں ہاں رانا یار محمود صاحب تو ڈاکٹر بن کے گھر میں گھوم رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو نہیں در کلینے کھول دوں بڑے پیسے آئیں گے آگے محمود صاحب چل دو پوٹا ہو کے خدا حافظ جناب محمود صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر بن کے کیسا محسوس کر رہے ہیں بھے بھے ڈاکٹر بن کے میں تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں لیکن مجھے تمہاری طبیعہ تھیت نہیں رکھنے نبیر بھائی ہاں یار محمود صاحب میرے اس ملے پیار میں بڑا درد ہو رہا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میں ہوں نا ایک چوتھا سا نا آپریشن کرنا پڑے گا یا ہاں تمہاری نا آپریشن کرنا پڑے گا ہو یار محمود صاحب ہم مجھے لگڑا کرنا چاہ رہے ہیں ہاں تم سکر نہیں کرنا نبی بھائی دیکھنا میں نے گھورے کی تانگ لگا دوں گا آپ کی تانگ کی جگہ پہ اور پہ دیکھنا آپ کیسے دھوتے ہیں وہ مجھے معاف کرے یار میں نے کوئی آپریشن نہیں کرنا نے 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 مانسی بھیکو نمیدے گی تمہیں ابھی آپریشن کرنا پڑے گا تانگ نہ لاؤ مجھے تو ڈاکٹر سانڈے سے بہت ڈر لگ رہے ہیں آپ کو کیوں ڈر لگ رہے ہیں بڑا ٹیم جوریوں سے ہے نا وہ بسو اوہ یار یہ محمود صاحب کو عذاب بن گئے یار یار پلیز نبیل کچھ کرو جانو میں سوچ رہا ہوں محمود صاحب کی سپاری جو ہے نا امید پتھان کو دے دوں لیکن مساہب ہوت تو سپاری کھاتے نہیں ہوتے ہیں دیل نبیل ماں جی اچھا نبیل سپاری کھاتا ہے سپاری کو چھوڑو نبیل ڈاکٹر کو بلاو اس سے کون کچھ کرے محمود صاحب کا جانو اس کو تو میں نے کب کب ہون کیا یار بس آتا ہی ہوگا بھائی اتنی چھتی میں بابا خون مانگا دے بھائی خون ایک کوئی جو سوڑی ہاتھ پر خونی منتا ہے یار دانتا ہے نبیل کھاں رہ گیا یار ڈاکٹر بھائی میں آ گیا اب بتاؤ کس کو خون چڑھانا ہے بھائی یہ رکیہ کو چڑھا دیں اس کا بی سی کام ہو گیا ہے بی پی ماں جی اوہ جہل مجھے پتے ہیں کہ بی سی کام ہو گیا ہوتا ہے اوہ چھتی کھو بھائی مجھے اونٹ کا اپریشن بھی کمنا ہے اوہ بھائی تو اونٹ کا اپریشن بعد میں کر لی پہلے ہمارے گھر کے ناغ میرا مطلب ہے محمود ساوڑنے والے ساپ ہیں ان کو دیکھو ہاں ہاں بھائی ٹھیک کر دوں گا یہ دیکھو تاہا خون نکال کے لائے ہوں نکالو ایک لاکھ روپے جن نسرین جندی سے نکالے ایک لاکھ روپے میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے ماجی نہیں قارون والا خزانہ نہیں پاپے والے خزانے میں سے نکال کے لاکھ روپے چلدی کرلو نا یہ بڑا لال جی آدمی ہے یہ ایسے خون چڑھائے گا نیا چلے اچھا پیشن اصلی خون لائے ہیں انہیں تو ظالم آگ رہی ہاں دلکل اصلی فلس اکتاں پاہ مجھے ایدا گلاس میں ڈال دیں جب اسے پتر وہ ڈاکٹر خون چڑھا کے گئے ہیں میں صحوت بہوش ہی پڑے ہوئے ہیں اچھا ہے ماں جی تین چار دن بہوش رہے ہیں تو اچھا ہی ہے بہت تنگ کیا ہے اس بڑے مو والے نے ہمیں یاد اچھا ہے میں جتھے جتھے جانا ہوا تو ہوتھے ہوتھے آ جانی ہے تیرا کی مسئلہ ہے پاڑو ادیلی مدثر کو وہ کیوں چڑھا ہوئے بخار نہیں بخار نہیں جس کے بعد انسان کا سر چکرانے لگتا ہے اوہ ماں جی خون چڑھا ہے نا یار اس لئے سر چکرا رہا ہوگا خون نہیں پتر وہ ارش کیا ہے اوہ بس کر دیں یار محمود صاحب کون سا سستہ نشا کیا ہوئے آپ نے ہاں ہاں نشا ہوں یہ کون سا نشا کیا ہے مساود نے نشے سے یاد آیا میرا نیا کلام پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا نشات نشات اوہ ارشاد ارشاد ہوتا ہے ماں جی پتر یہ ارشاد کہاں ہوتا ہے میں نہیں جانتی اس کو ارش کیا ہے نشے میں سارا زمانہ جھوم کے بولا منڈولا 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 بھلا جی بات جی ہو تو سی جی ہو نبیل مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر محمود صاحب کو کسی شراب بھی شائر کا خون چڑھا گیا ہے جی ارش کیا ہے اوہ بس کر دیں یار بس کر دیں ارش کیا ہے منڈولا 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 جناب مہترم کے بلا میں مجھ سے پتری کر رہا گیا بہتا جھنڈی ہوری ہے تم کون ہو مسٹر اٹھنا ہاں امرے جانو واٹ ارشنا تم مجھے یاد کرتی ہو اے میں کیوں تمہیں یاد کروں گی بہت بے وفا ہو انجلی میں خوبصورت ہوں اہاں اہاں نبیل نبیل اوہ کیا ہو گیا جانو کیا ہوا اور یہ کون ہے یہ جانو ہے پرائے آدمی کو اپنے شار کے سامنے جانو کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی جانو شرم نبیل میں جانتی تک نہیں ہوں یہ آدمی کونے کونہ میں دو اے میں محمود ساپ کا دولت ہوں اس نے بورتر مغوائی تھی اس نے کھلاو نبیل کیا ہو رہا ہے اس گر میں یار مشاہر ہے اس گر میں میرا دولت ہے مجھے دعوت ہی ہے اے اے اٹھو مشاہر ہے اٹھا 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 آؤ müہ! آؤ اٹھا cuộc آراد orchest seminars آؤ ہے نشہ anybody خدا یا تینا بیلیز میموچ صاحب کو کچھ کرو یار وہ اس گھر کا موال خراap کریں جاناو میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں اس نشے شائے کا بابا بابا جس ہے بابا بابا حلی ہے کہ چافنیا کو چاند دو یا آفتاب ہوا ای بھائے آفتاب میں بھائے آفتاب تم چپڑا میں کسی اور آفتاب کی بات کر رہا ہوں دuren جو آرون limit چاوت می کا چند ہو آفتاب ہو وا 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 چاوت می کا چند ہو آفتاب ہو کانے میں بریانی ہو اور صالب میں کنا ہو واہ 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 محمود صاحب یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے جیون ایک تماشا ہے پر ہے کتنا سندھ ہے واہ 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 جیون ایک تماشا ہے پر ہے کتنا سندھا ہے یہ دیکھو چھوٹی ٹی شیٹ میں کھڑا ہے ایک بندر میمو صاحب یہ سب کیا ہے یار کن لوگوں میں جوا کیا ہوا ہے آپ نے میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں ان سب کو ریس کروا ہوں گا چھو 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 سنو اے یا نبیل یہ کیا کیا تم نے یا اے سب کو بھگا دیا ہے میرے مشاعرہ تباہ کر دیا ہے تم نے بھاڑ میں گیا آپ کا مشاعرہ محمود صاحب اس گھر میں ایسے نہیں چلے گا تمہیں میرے فن کی قدر نہیں ہے نبیل ہاں میں تمہیں اپنی غزل چنانتا ہوں بیٹو محب کر دے مجھے محمود صاحب آپ کی شاعری سن سن کے میرے خانوں سے خون نکلنے لگیا ہے میں نے خون پہ بھی ایک نظم لکھی ہے اس کیا ہے اوہ یار پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کا بچہ کس سستے شاعر کا خونچڑا گیا آپ کو میں بھی اس کو بھولاتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں چھو 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 پرام چھو اس کیا ہے ابے کیا ہو گیا بھائی 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 آپ مجھے بھولا دیتے ہیں اور پرسن تھیدر چھوک کیا رہا ہوں ہاں ہاتھی کھوڑ کے رکھا گیا میں نے اگر بلی گوز گئے تو واپس دیکھا سینہ بھی تو ہے نا میرے میرے کو نشہ ہی بنا دیا اس نے وہ پارو پارو کہتا پھر رہا ہے مجھے مسعود اوہ بھائی یہ تو اچھے بات ہے نا ماجی آپ دونوں کا دل لگا رہے گا اوہ بھائی اللہ کا واسطہ ٹھیک کر مہمود صاحب کو وانہ میں تیرے گھر چھوڑا ہوں گا سارا دن گھر میں بودل دونتے رہتے ہیں وہ اوہ بھائی میرے گھر میں کوئی بودل نہیں ہے سارا ہی بودل ہے میں کلیرک میں لکھتا ہوں اوہ یار ڈاکٹر صاحب آپ پلیز میمود صاحب کو ٹھیک کر دیں اوہ جیب اچیب قسم کے لوگ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر میں آپ ٹھیک ہے نا تم میرے گھر شفت وزا اوہی ڈاکٹر کے بچے تھرک کو کنٹرول کر تمہیں میں نے میمود صاحب کو ٹھیک کرنے کے لیے بولایا ہے اوہ بھائی آپ ان کی فکر نہ کریں بس پیسوں کا انتظام کریں میمود صاحب کو آپ مجھ پر چھوڑ دیں میرا باپا بھائی محمود صاحب کی تینسل آپ مجھ پر چھوڑ دیں ایک ٹکا نہیں ملے گا تمہیں اگر تم نے محمود صاحب کو ٹھیک نہ نہ کیا تو میں نے پاپا جی سے کہہ کر تو بھائی کے ڈاون سے تمہارا کتل کرا دینا ہے وہ پاپا جی کا رشتہ دار ہے شہر آپ نبیل اوہ پتر تو اگر کہے تو میں اس ڈاکٹر کا وہ کر دوں وہ کیا ماں جی بھائی جو پیٹ کاٹ کے کرتے ہیں آپریشن ماں جی آپریشن ہاں ہاں میں نے اس ڈاکٹر کا آپریشن کر کے پیٹ پھوڑ کے اس کا دل نکال لینا ہے کفیل اوہ نبیل ماں جی ہاں میں نفیل کا بھی دل نکالوں گی کفیل بہ 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 میں محمود صاحب کو بلکل ٹھیک کر دوں گا بس ماں جی مجھے ایک چانس ہو دے دے پلیس ایک چانس چاہیے اس کو ٹھیک ہے محمود صاحب کو بلکل ٹھیک کر دے پہلے کی طرح مجھے اپنے محمود صاحب چاہیے پڑے مو والے ٹھیک ہے ماں جی ماں جی مجھے چھوڑ دے پلیس مجھے چھوڑ دے چھوڑ دوں لے جاؤ مار چل چل ماں جی اب یہ ٹھیک کرے گا محمود صاحب کو ایسی لات پڑی ہے نا آہ چل 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 تو شام ہو گئی نبیل ان کو اچھ جانا چاہیے محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب نہیں ریما محمود صاحب 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 موسیقی